چند موجد جو اپنی ہی اجادات سے زندگی کی بازی ہار گئے ریڈیم میری کیوری نامی خاتون کی دریافت ہے جنہوں نے طویل عرصے تک اس پر تحقیق کی اور اس دریافت پر دو بار نوبل انام کی حق دار ٹھہریں سن 1934 میں طویل عرصے تک تابکار شواؤں کی زد میں رہنے کے باعث لیوکیمیا یعنی ہڈیوں کے گودے کے کینسر میں مبتلا ہو گئیں اور کچھ عرصے بعد ان کا انتخال ہو گیا ایرو ویگن نامی گاڑی کا موجد ویلیرین ابیکوسکی سن 1921 میں اپنی اجاد کردہ گاڑی کی پہلی ہی ازمائش کے دوران ہلاک ہو گیا ائر کرافٹ کے انجن پر چلنے والی یہ گاڑی پہلے تجربے کے دوران اس وقت لٹ گئی جب وہ نہایت برک رفتاری سے دور رہی تھی ایک آسٹریلوی نرجاد فرانسیسی موجد فرانز ریچلڈ نے 1912 میں پیرا شوٹ سوٹ اجاد کیا تھا اس کا مقصد ان پائلٹوں کی جان بچانا تھا جو تیاری کے کسی حادثے کا شکار ہونے کے بعد تیاری سے چھلانگ لگانا چاہتے ہوں پیرا شوٹ سوٹ مکمل ہونے کے بعد اس کی آزمائش کے لیے آئیفل ٹاور کا انتخاب کیا گیا تاہم بد قسمتی سے پہلی آزمائشی اڑان ہی بری طرح ناکامی سے دوچار ہوئی اور سوٹ کا موجد اپنے ہی بنائے ہوئے سوٹ میں پھس کر جان سے ہاتھ دو بیٹھا سن 1912 میں گلیشر سے ٹکرا کر ایک خوفناک حادثے کا شکار ہونے والا جہاز ٹائٹینک کا موجد بھی اس حادثے میں اپنی جان گوا بیٹھا جہاز کا چیف ڈیزائنر تھامس انڈریوز یونئر اس وقت پانی میں ڈوب گیا جب وہ لائف پورٹ میں بیٹھنے کے لیے لوگوں کی مدد کر رہا تھا جدید پرنٹنگ کا بانی ویلیم بلوگ 867 میں اپنی ہی بنائی ہوئی پرنٹنگ مشین میں آ کر اپنی ٹانگ کٹوا بیٹھا حادثے کے وقت ویلیم نے چرخی کو چلانی کے لیے اس پر اپنی ٹانگ سے زور آزمائی کی جس پر اچانک مشین چل پڑی اور ویلیم کی ٹانگ برک رفتاری سے گھومتی چرخی میں آ کر کٹ گئی نو دن تک ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد اس کی ٹانگ کا انفیکشن پورے جسم میں پھیل گیا جس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی تو یہ تھے وہ موجد جو اپنی ہی اجادات سے اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے اب تک کے لیے اتنا ہی حاصل کرنے کے لیے ٹیلی جنگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو